بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بیوارز آجم بنائیں گے کلپ سینڈویچ یونیک انداز میں چلے آئے اب اس کی ریسے پکی صرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا فرسٹ آف آل دوستان وائلڈ سوچ کو پھر پیار کریں گے یہاں پر میں نے پین کے اندر ون ٹیبل سپون بٹر شامل کیا ہے دن دوستان ہم بٹر کو میلٹ کروں گی بٹر کو میلٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ون ٹی سپون لسن شامل کریں گے دن ہم بٹر اور لسن کو ایک سے دو منٹ کے لیے سوتے کریں گے اب ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون میدہ شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے میدے کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کر دوست شامل کریں گے دوست ہم نے اس کے اندر ایک کپ شامل کیا ہے اب ہم اس پیکچو لگی مدر سے مسلسل اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں اب ہم سوچ کے اندر کچھ مسال شامل کریں گے مسال ہم میرے پاس یہاں پر ون ٹی سپون چیلی فلیکس ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر ہے ٹیس کے کوڈنگ نمک ہے اور میرے پاس یہاں پر ون ٹی سپون چکن پاورڈر ہے یہ مسال شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے ذریقے سے مکس کریں گے یہاں پر دوستو ہمارے سوچ ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر دوستو ہم نے فور بیڈ لیئے اور ایک بوائلڈ ایگ لیا ہے بیڈ کے کورنز کو دوستو ہم نے یہاں پر ریموو کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارے پاس وائلڈ سوچ بھی ہے جو ہم نے ابھی ابھی پرپیئر کی ہے اب ہم ایک کو ایک پیالی کے اندر رکھیں گے اور دین ہم اس کی ذردی کو ریموو کر لیں گے اور اس کی سپیری کو بھی الگ کر لیں گے ہم اس کی ذردی کو چمچے کی ملے سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب دوستو ہمارے پاس یہاں پر جو ایک وائلڈ تھی اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیں گے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک کے پیسز کر لیے ہیں اب ہم ایک کو وائلڈ سوچ کے اندر شامل کر دیں گے اس کو وائلڈ سوچ کے اندر شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کیاپسے کم شامل کر دیں گے اور اب ہم اس کے اندر کچھ کچھ مسالے شامل کر دیں گے فرسٹ و فار ہم اس کے اندر ایک چھٹکی چلی فلیک شامل کر دیں گے اب ہم اس کے اندر ایک چھٹکی نمک شامل کر دیں گے اور دین ہم اس کے اندر ایک چھٹکی کالی میٹ شامل کر دیں گے دوستو آپ چاہنے سے مسائلیں اس کے اندر شامل مت کریں اپنے ٹیسٹ ریکوڈنگ اس کے اندرہ مسائلوں کو شامل کریں کیونکہ ہم نے سوس کے اندر یہ مسائلیں شامل کیے ہیں اب میں یہاں پر ایک بیٹ کا سلائس دوں گی اب میں اس کی اوپر مکسر کو سپرائٹ کر لوں گی یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی اوپر مکسر کو سپرائٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو دوسری بلیٹ کے ساتھ کور کر لیں گے اور دن اس کے پیچیز کر لیں گے جہاں پر دوستو میں نے ہاف سوس کو استعمال کیا تھا اور ہاف کو رکھ لیا تھا اسی طرح سے میں نے سارے سینڈوچ ریڈی کر لیا ہے دن میں اس کو مائکرو ویٹ کے اندر ہاف منٹ کے لیے گرم کروں گی اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کلب سینڈوچ ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ کتنے ہی امیور کتنے دلیشیز بنے ہیں میرے پیار ویورز آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت ججپت بننے والی ریسپی ہے اور ہمارے چینل موڈ اس پوڑ آفیشن چینل کو سبسکرائب کرنا ملکہ بھی مت بھولیے گا تاکہ آل یا ویڈیوز ڈوڈیفکیشن کی سوڑیاں سب سے پہلے آپ کو ملیں ٹیک کیر گود بائی اور اللہ حافظ